پیارے نبی پیارے نبی سنت ساری سیرت میں سے تین چیزیں میں نے نکالی ہیں قروج و زوال کے تین اسباب ہیں جس قوم میں عدل ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں دیانت ہوگی انہیں زوال نہیں آسکتا چاہ وہ مسلمان ہیں چاہہ وہ دہری ہیں دہری ہے کوئی مزہ والے نہیں اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں اگر ان میں عدل ہے اگر ان میں سچائی ہے اور ان میں دیانت داری ہے انہیں زوال نہیں آسکتا آخرت کا فیصلے آگے ہیں دنیا میں انہیں زوال نہیں آسکتا ان پر کوئی غالب نہیں آسکتا جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں بددیانتی اور دھوکہ ہوگا انہیں کبھی عزت مل نہیں سکتی چاہے سوری قوم مسجد میں تحجد میں حاضر ہو اور بیت اللہ حاجیوں اور عمرے والوں سے بڑا پڑا ہو اعتقاف کرنے والوں اسے مسجدیں تنگ پڑ جائیں لیکن اگر جھوٹا ہے ظلم ہے اور دھوکہ ہے عزت کا خواب بھی نہ دیکھیں زلت اور پستی مقدر ہو جائے گی میرے نبی ایک پورا زندگی کا پروگرام لے کر صرف پانچ وقت کی نماز تھوڑے لے کر آئے ہیں تو دو گھنٹے کا کام ہے باقی کہہ کریں اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے حبیب کو ایک مکمل پیکج دے کر بھیجا ہے کہ میرے حبیب یہ زندگی ہے جاہاں لوگوں کو بتائیں پتہ ہی کوئی جس کا ایک سرہ اللہ سے ملتا ہے جس کو عبادت کہتے ہیں دوسرا سرہ انسانوں سے ملتا ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں انہی دو کی دعوت دیتے دیتے آپ دنیا سے چلے گے اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا ایک ماتاتوں پر رحم کر اپنے ماتاتوں پر رحم کر اپنے غلام نوکر ملازم کمزور کمزور پر رحم کر سارے میرے نبی کا دین دو چیزوں میں آتا ہے ایک اللہ کا حق ہے جس میں عبادت آتا ہے مختصر سا وہ مختصر سا وہ چپٹر ہے پانچ نمازیں ہیں ایک مہینے کے روزے ہیں اور اس کے بعد حج اور زکاة مالداروں پر ہے غریبوں پر ہے ہی کوئی نہیں پھر حج بھی صرف صحت مد مالدار پر ہے جو جانے کے قابل نہیں اس سے بھی علماء فرماتا ہے لیکن باقی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں میرا نبی ایک پورا دستور لے کر آیا ہے ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tastquran.com ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی